جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے اپنے منٹرز کے ساتھ چپک کے رہنا کیونکہ دس سال کا سفر وہ تمہیں دس منٹ میں دے سکتا ہے وہ اپنی پوری بیس سال کی زندگی کا نچوڑ دے سکتا ہے تو ایک کامیاب ترین شخص اگرچہ جنگیں ہونی ہیں مقابلیں ہونی ہیں لوگ تجھے گزرنے نہیں دیں گے بیٹا کچھ بھی کر لیں جتنی میٹھی زندگی کو ہاں پھر بلیک ان وائٹ میں ڈیفائنڈ لائف گزارنی ہے ماں یہ چاہتی تھی باپ یہ چاہتا تھا لوگ یہ چاہتے تھے یہ چاہتے تھے ہاں ٹھیک ہے پھر فائن اس میں تیپ اس میں بھی آئیں گی لیکن اصل زندگی کا مزہ وہ ہے جب انسان وہ کھینچے جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے وہ جو لوگ چاہتے نہیں تھے وہ جو لوگوں نے امید نہیں رکھی ہوئی تھی تُس سے لیکن تیرا دل وہاں پر کہتا تھا میں یہ بناؤں گا اس کے سب سے اچھا دوست سب سے اچھا سہارا سب سے بڑا شولڈر سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑا اصول اللہ ہونا چاہیے اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ زندگی ہے اس میں دروازے بند ہونے ہیں یہ زندگی ہے اس میں تیرے دروازے بند ہونے ہیں تیرے رستے بلوک کر دیا جائیں گے حاسدین سیاستے گرم کر دیں گے تیرے خلاف چاہے تُو اپنا انجنرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میکا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ہو یہ بات سمجھی کہ انسان انسان نہیں ہوتا انسان انسان کا گوشت کھاتا ہے بیٹا کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے حسد کے دروازے ہوں گے تنقید کے بدار ہوں گے تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں منائی جائے گی تیری کمزوریوں کو برینڈ کر دیا جائے گا لوگ ہوں گے جو تیرے اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑیں اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں اس کو کیسے نکلے گا ان رستوں میں سے اگر تیرا کلیجہ گرم نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے سبر نہیں ہے وسط نہیں ہے جگر نہیں ہے علم نہیں ہے اور اللہ کے پکر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ کیونکہ یاد اکھنا بچوں جب زمین کے چار دروازے بند ہوتے ہیں نا تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ممیتہ کلیج اللہ مخرجہ انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے مگر گارڈ کانشیسنس تعلق باللہ تسکیہ اور پرفارمنسز اور عبادات اور کنیکٹیویٹی ویڈا ہائر بھی یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوانی کرے گی اگر ایک انسان سمجھتا ہے ایک غلط فیمی کا شکار ہے کہ نہیں زندگی کو میں جیسے چاہوں جس غلط طریقے سے چاہوں اپنی ویلیوز کو اپنے اصول کو اپنے ذوابت کو اپنے قوائد کو اپنے اصولوں کو ان کو میں بلی چڑھا کے ان کی چیٹنگیں کر کے کسی کا حق مار کے کسی کو نیچے لگا کے زگ زگنگ کر کے اگر میں نکل جاؤں گا تو تک کے محض اتفاق فلوکس اور کوئنسیڈنس اور اس طرح کے دو نمبر رستے بیٹا کچھ عرصہ تو چل سکتے ہیں دنیا کے اس تیج کے اوپر جب مقابلہ ہوگا کسی صحیح والے پٹھے کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکیں گے آپ نہیں اس سے جیت سکیں گے اس لیے یہ وقت ہوتا ہے یہ لمحات ہوتے ہیں یہ لحظات ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے لیکن اینڈ میں میں پھر بھی یہی کہوں گا سکل مینجمنٹ ہنر کے اوپر انسان جتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو انسان سونے کو کندن کترے کو سمندر ذرے کو ایک چٹان اور ایک چھوٹی سی آتش کو ایک آتش فشا تب بناتا ہے جب اس کے اندر وہ قلیجہ ہو وہ جگر ہو پرسسٹنٹ رہنے کا پیشنٹ رہنے کا سابر رہنے کا کنسسٹنٹ رہنے کا کونسٹنٹ رہنے کا مستقل مزاج رہنے کا استقلال رہنے کا کہ I'll keep falling down and I'll keep moving forward I'll keep falling down and I'll keep moving forward He strikes His way in those storms that I'm meant to nail him down تو یہ سبر کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا لمحے تو وہ ہوتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں بیٹا جب انسان تنہائیوں میں ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان گمنام ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب ادھورہ ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب دنیا اسے ان جگہوں پر ترک کر کے آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی روح کی چیخیں نکل جائیں وہاں پر کہ میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں اس سے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان ان تیز ہواوں میں دیئے جلاتا ہے ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا کسی کا ذہن احادہ نہیں کر سکتا اس چیز کے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر بھر زیواز آ رہی ہوتی ہے کہ تُو چھوڑ دے اس چیز کو دنی بنا اس کام کے لیے پشاور پختونوں نے میدان مارا ہے ویسے کافی آجا موسیقا